السلام علی الحسین یا تازیت یا قرصہ دینا ہے آل محمد دن کا اختیام ایک زیارت پر ہوتا ہے جس کا نام ہی ہے کنڈولنس زیارت پرسے والی زیارت تازیت والی زیارت احسن اللہ اللہ کے رسول سے ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کی بارگاہ ہمیں یہ قرصہ لے کے آئیں تو یہ زیارت کی ہمیں مغرب کی نماز سے پہلے پہلے پڑھ لینا مسائب تو دوپہر کی مجلس میں بھی ہوئے اور شام غریبہ میں بھی ہوں گے تو مجلس بہت مختصر ہے مگر یہ قرصے کی زیارت اس لیے بہت اہم ہے کہ زینب کا ماجایا مارا گیا کوئی قرصہ دینے نہ آیا لیلہ کا اکبر مارا گیا کوئی قرصہ دینے نہ آیا امی فروا کا قاسم مارا گیا کوئی قرصہ دینے نہ آیا قرصہ تو در کنار خیمے جلانے والے آئے چادرے چھیننے والے آئے کوڑے برسانے والے آئے قرآن مختصر سے سورے میں جس منظر کو بیان کر رہا سکسٹی ون ہجری کے میدانِ کربلا ٹینٹ آف محرم جمعہ کا دے قرآن کی اس آیت کی اس سے زیادہ مناسب تفسیر نہیں ہو سکتی قرآن کہہ رہا ہے والعصرِ عصر کی قصر ان الانسان لفی خصر آ کے دیکھو کہ انسان اور انسانیت کتنے خسارے کے اندر ہیں جلتا سورج ہے تقتی رہتی ہے ایک لاشا یہاں پڑا ہے ایک لاشا وہاں موجود ہے کسی کے بدن کے ڈھکڑے وہاں نظر آ رہے کوئی بے ہاتھ کا لاشاں فراد کے کنارے موجود ہے اور ایک یکو تنہا اس زمین پہ اللہ کا نمائندہ عجتِ خدا بس اس شان کے ساتھ اپنا جہاد کر رہا ہے ہر جہاد کے وقت پہتا ہے آن اپنو رسول اللہ مجھے پہجانوں میں کون ہوں میں رسولِ خدا کا بیٹا ہوں کہیں سے جواب نہیں آتا ہے ہاں درِ خیمہ پر کھڑی بہن کہے دیتی ہے برحبا یا اپنا رسول اللہ ہاں زینب تیرے جہاد کو دیکھ رہی ہے اور ٹھیک یہ وقتِ اثر ٹھیک یہ وقتِ اثر میدانِ کرملہ کا جہاد تو چل وہاں ہے شہرِ مدینہ میں رسولِ خدا کی بیوہ امِ سلمہ سو رہی ہے ایک سکھ ہجری ہے جمعہ کا دن ہے آشورہ ہے امِ سلمہ اپنے ہجرے میں سو رہی ہیں ایک مرتبہ پچاس سال بعد گیارہ ہجری میں رسولِ خدا کی وفات ہوئی ہے ایک سکھ ہجری کے اندر پچاس سال بعد امِ سلمہ نے اثر کے وقت پیغمبر کو خواب میں دیکھا مگر بڑی عجیب حالت میں دیکھا سر پہ امامہ نہیں ہے بال بکھرے ہوئے ہیں بالوں پہ مٹی پڑی ہے آنکھوں سے آسو جاری ہے اللہ کا رسول ننگے سر بھی ہے ننگے پیر بھی ہے آس تینے بلند ہیں روتے ہوئے نظر آئے امِ سلمہ گھبرا گئی یا رسول اللہ آپ کی یہ کیا کیفیت ہے آپ کہاں سے آ رہے جب آپ دیا امِ سلمہ میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں اور جب میں کربلا کے میدان سے چلا تھا میرے حسین کا سر کاک کے نوک نیزہ پہ بلند کیا جا رہا تھا ابھی امِ سلمہ خواب دیکھنے کے بوراً بعد تیزگی کے ساتھ اس علماری کی جانب پڑھی جس کے اندر وہ شیشی رکھی ہے جس میں رسول خدا کربلا کی خاک شفا دیکھے گئے تھے امِ سلمہ جب میرا حسین مارا جائے گا جب میرا حسین مارا جائے گا کربلا کی یہ مٹی خون بن جائے گی امِ سلمہ نے شیشی رکھا لی ایک پرتبہ تازہ خون نظر آ رہا جوش کھاتا وہ خون نظر آ رہا جو دلیل اس بات کی ہے حسین کا سر کٹ گیا حسین کا گلہ کٹ گیا حسین کا سر نوکے نیزہ پہ بلند ہوا مگر ایک بار امِ سلمہ شیشی کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہیں کیونکہ برابر کے حجرے سے سخرا کی آواز آ رہی ہے نانی نانی کیا آپ مجھے یہ بتا سکتی ہے میرا بابا کی سالت میں ہے میرا بھائی اکبر کی سالت میں ہے دونوں حجروں کو ملانے والا دروازہ کھلا ایک بار ننی سخرا نانی امِ سلمہ کے حجرے میں آئی اور کہا نانی میں ابھی سو رہی تھی میں نے خواب میں دیکھا ایک بہت بڑا میدان ہے اور اس پیدان میں جگہ جگہ مجھے اپنے گھرانے کے لاشیں نظر آئے لیکن نانی میں نے یہ منظر دیکھا میرا بابا میرے بھائی ازغر کو ہاتھوں میں لے کے کھڑا ہے میرے ازغر کا گلہ چھدہ ہوا ہے میرے بابا کا چہرہ ازغر کے خون سے سرخ ہے نانی میرا بابا کی سال میں ہے ارے مجھے بتائیے میرا کلیجہ ٹکلے ٹکلے ہو رہا ہے میرا دل بیٹھا جا رہا ہے امِ سلمہ تو بھتی جی کو تسلی دینا چاہتی حسین کی بیٹی کو تسلی دینا چاہتی مگر اس سے پہلے کہ امِ سلمہ اس وقت یہی وقت ہے اس سے پہلے کہ امِ سلمہ کچھ کہیں فاطمہ سغرہ کی نگاہ اس شیشی پر پڑ گئی اور ایک بار تازہ خون جو جو جوش کھاتے دیکھا بے اختیار بچی فریاد کرتی ہے نانی اب مجھے کچھ نہ بتائیے نانی اب مجھے کچھ نہیں پوچھنا ہے ارے مجھے پتا چلا ارے میرا بابا مارا گیا آئے سغرہ یتیم ہو گئی ارے میرے سر پہ یتیمی آ گئی میرا دل چاہتا ہے المہدی سنٹر ٹورنٹو میں یہ مومنینِ کرام ان کی جانب سے اپنی شہزادی کی خدمت میں ہاتھ جوئے کے عرض کروں اے شہزادی ہم تازیت پیش کر رہے ہم پرسا دے رہے آپ یتیم ہوئی آپ کا بابا مارا گیا مگر شہزادی اگر اگر یہ گستاقی نہ ہو تو اتنا عرض کروں یتیم ہوئی پرسا ملا آپ نے ہائے بابا کہا ایک کربلا کی یتیمہ ہے بابا اس کا بیمارا گیا یتیم ہو وہ بھی ہوئی ہے اسے کوئی پرسا دینے والا نہیں ہاں تماشے مارنے والے ہیں ہاں کونے لگانے والے ہیں کربلا کربلا جہاں پہ میں نے دو بہر کے مسائب روکے تھے وہ اسے آت بات کو آگے بڑھاتا حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہو رہا اور سجاد دیکھ کے کہہ رہے بابا تیرے کٹے ہوئے سر کو میرا سلاف ہاں جی ہے سلاف ہاں جی ہے سلاف ہاں جی حسین کو نہیں ہے ہمارا سلاف ان سائیدانیوں پہ جن کے چادریں شینی جا رہے ہیں ہمارا سلاف ان بچوں پر جن کے رخصار پہ کماجے لگائے جا رہے ہیں ہمارا سلاف اس بیمار پر جس کی کمر پہ کھونے برسائی جا رہے ہیں ہمارا سلاف مگر مگر حسین کا کٹا سرنوں کے نیزہ پہ بلند ہے اور حسین کا بدن کہا ہے حسین کا بدن کہا ہے ایک بار پسارے ساتھ ایک بار ہمارے ساتھ اپنی فوج سے کہتا ہے تمہارا پہ رہنے والوں تمہیں پتا ہے جب ہم کسی سے پورا انتقام لیتے ہیں تو اس کے لاشے پہ گھوڑے دھوڑاتے ہیں گھوڑوں کو تیار کرو وہ کٹا سرنوں کے نیزہ پہ ہے اور بے سر کا لاشا گودال قتل غام نے بسارے ساتھ کہہ رہا ہے گھوڑے تیار کرو گھوڑے تیار کرو ابھی ہمیں اس لاشے پہ گھوڑے دھوڑانا ہوئے بس بس یہ جملہ سننا تھا ایک بار ہر کی فوج ہر کی فوج آگے بڑھی وہ دستہ وہ رسالہ کا عمر ساتھ ہمارے سردہ میں بڑی غلطی کی سردہ پرداش کر لی لیکن ہماری خیرت کے خلاف ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہر کا لاشا پہمال کیا جائے عمر ساتھ نے کہا ہر سے میرا کوئی بڑا اختلاف نہیں ہے لے جا ہر کا لاشا ہر کا لاشا چلا گیا قبیلہ بنی اصد آگے بڑھا کہتا ہے عمر ساتھ حبیب ابن مظاہر ٹھیک ہے حسین کا ساتھ دیا مگر ہم قبیلہ بنی اصد والے یہ برداش نہیں کر سکتے عمر ساتھ نے کہا وہ حبیب سے بھی میرا کیا جگڑا تھا جاؤ حبیب کا لاشا بھی لے جاؤ ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی وارث آتا ایک ایک شہید کا کوئی نہ کوئی جاننے والا آتا سارے لاشے ایک ایک کر کے سارے لاشے اٹھا لیے گئے کوئی لاشا زمین کربلا پہ نہ رہا ہاں ایک محمد کے نواسے کا لاشا ہے ہاں علی کے لخت جگر کا لاشا ہے ہاں فاطمہ کے دل بن کا لاشا ہے کوئی نہیں جو آگے آ کر کہے آئے ہمارے ساتھ یہ محمد کا نواسہ علی اکبر زندہ ہوتا بھابا کے لاشے کو بچاتا ادھر گھوڑے دھوڑے ادھر گھوڑے دھوڑے اور ادھر سینب کے کان میں یہ آواز آئی ایک مرتبہ کہا امہ فزہ میرا بھائیہ تو مارا گیا اب یہ گھوڑے کیوں دھوڑے ہیں فزہ بہار آئی عجیب منظر دیکھا فاطمہ کا جان گھوڑوں کی تاپوں تلے بس ایک مرتبہ آواز دیں شہزادی ذرا باہر آکے یہ منظر تو دیکھئے ہائے سینب ایک کبرا خیوے سے باہر آئے دولتے ہوئے گھوڑے دیکھیں ایک بار پہلے تو مدینہ کا رخ کیا نانا رسول خدا جس حسین کو سینے پہ سلاتا تھا آکے دیکھ حسین کے سینے پہ گھوڑے دور رہے ہیں نانا رسول خدا اور پھر پلٹ کے ایک بار پراد کو دیکھا ابباس ارے تو نہ رہا تو آ کے دے کس طرح ترے آقا کے لاشے پہ گھوڑے دور رہے ہیں لیکن یہ ابباس کو زینب نے ایک ہی بار نہیں بکارا ارے اس سے پہل کو بار بار اور بار بار ابباس کو بکارنا ہے اس لیے کہ پھر زینب خیمے میں گئی ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ پھر گھوڑے دورنے کی آواز سنے کہاں ماں پھر زرزرہ دیکھنا اب یہ گھوڑے کیوں دور رہے اور فیضہ باہر آنج عجیب مندر دیکھا وہ مرے ساتھ کہتا ہے ہم نہ کرو خیمہ پا ہم نہ کرو مالو ازباب پور آگے بڑھو جس کو جو سامان ملے لو تو اب یہ پہنچ بڑھی چلی آ رہی ہے یہ پہنچ بڑھی چلی آ رہی ہے ادھر خیمہ جلا ساری پی پیاں دوسرے خیمے میں گئیں دوسرا خیمہ جلا ازادار و آگ بڑھ رہی ہے خیمے جلتے چلے جا رہے ہیں سترہ خیمے جلے ادھر و خیمے میں خاندان ایل بیس جمع ہو گیا ادھر و خیمہ ایک بار ساری بی بیوں نے آج جوڑے شہدادی زینب آقا خیمے میں بٹھا کے کہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے میرے باہر زینب کا حکم ماننا اب یہ بتائیے ہماری سمداری کیا ہے خیمے میں جل کے مر جائے یا خیمے سے نکل سکتے ہیں زینب نے کہا بی بیوں بی بیوں میرا بھئیہ مارا گیا مگر میرا بھتیجات میرا امام میں وقت ہے آگے بڑھیں سجاد یہ بتا تیری بھوٹی کیا جواب دے سجاد نے کہا بھوٹی اممہ علیکنہ پس سہرہ پردہ ساقت ہے لٹے ہوئے گھر کو لے کے سہرہ میں نکل جائیے زینب لٹے ہوئے گھر کو لے کے نکلی کربالہ کے بعد کئی سال بعد مدینے میں کسی آقا سجاد سے سوال کیا تھا آقا آخری خیمے سے آپ کا گھرانا کیسے نکلا آقا کے آپ میں تصویر تھی کہا اگر یہ تصویر کوٹے جائے تو دانے کس طرح بکھر جاتے ہیں دانے کس طرح پھیل جاتے ہیں میدانِ کربالہ میں ارے محمد کی اولاد فاطمہ کے بیٹے اس طرح بکھر کے رہ گئے مگر دو روایتیں صرف دو روایتیں اور دوسری روایت اگر آپ برداشت کر سکیں صرف دو روایتیں باقی مسائل شام غریبہ کی مدرس میں پہلے روایت اب یہ سب تصویر کے ٹوٹے ہوئے دانوں کی طرح سے ایک بار میدانِ کربالہ میں بکھرے بادِ واقعہِ کربالہ ایک اور سوال کسی نے کہا فرزندِ رسول جب یہ خیمہ جلا آخری خیمہ جلا ساری بیبیاں باہر آئیں سارے بچے باہر آئیں ہر ایک پریشان تھا ہر طرف آباسی واجدہ وَا محمدہ وَا علیہ ہم نے سنا ہے ایک بیبی میں نہیں تھا وہ کہہ رائے میں نے سنا ہے ایک بیبی ایسی تھی سرخ و چادر کو اوڑے ہوئے ہیں سبر و استقامت کا مجسمہ ہے کبھی بچوں کو سمالے کبھی سعیدانیوں کو تسلیح تھے کبھی آگ کو جلدے خیمے سے لے کے آئے مولا وہ کون بیبی تھی میرے مظلوم آقا نے سر جھکا کے کہا وہ میری فپی سانی زہرہ زینب کبرہ تھی رابی کہتا ہے لیکن مولا جو لوگ کربلا میں تھے انہوں نے کہا زینب کے سر پہ سرخ و چادر تھی تو شامِ غریبہ زینب کو کوئی سفید چادر نہ ملی ہائے میرا آقا سجاد چیخے مار کے رو دیا سوال کرنے والے تُو نے سوال نہیں کیا ہے میرے کلیجے میں برچی اتار دی ہے میری پوپی کی چادر سفید تھی میری پوپی کی چادر سفید تھی جب اکبر کا لاشا خیمے میں آیا اور میری پوپی ہائے اکبر بیٹا کہنے کے لاشے پہ گری تو یہ جوان کے سینے سے نکلنے والا خون ہے جس نے میری پوپی کی سفید چادر کو سرخ کر دیا اکبر کا خون زینب کی چادر پہ لگا ہے اور زینب سارے گھر کو جمع کر رہی ہے مگر اب بڑی عجیب روایت آ گئی ہے بس اس سے زیادہ پڑھنے کی حمد طاقت اور وقت نہیں ہے بڑی عجیب مندل آ گئی ہے اکبر کا واہ سرخ چادر زینب کے سر پہ ہے وہ اکبر کا خون ہے جو جھلک رہا ہے اور پھر مختار کے دربار میں خولی پکل کے لیا گیا مختار نے کہا خولی یہ بتا تو نے کربلا میں کیا 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 ہے یہ خولی جواب سنیے یہ شاہ میں غریبہ نہیں آئی ابھی شاہ میں غریبہ نہیں آئی اصل کا وقت ہے اور خولی کہتا ہے جب میرے آقا عمر سادھ نے حکم جاری کیا دوڑو مالو ازباب لوٹو خیمے جلاؤ ساری پہنچائی مجھے آنے میں کچھ دیر ہو گئی جب میں پہنچا میں نے دیکھا سارا ازباب لوٹا جا چکا ہے اب کچھ نہیں بچا ہے اب مجھے کچھ نہیں مل رہا ہاں ہاں میری نگاہ ایک چھوٹی سی بچی پہ پڑھی جس کے کان میں سادھا سی بالیاں تھی جس کے کان میں بہت معمولی بندے تھے میں نے دیکھا میں نے دیکھا یہ بندے کیسے بچ گئے پتہ چلا یہ اتنے کم قیمت ہیں اور جب کوئی ظالم جاتا ہے نا یہ بچی اپنی بالیوں پہ ہاتھ رکھتی ہے اور کہتی ہے یہ میرے بابا کا توفہ ہے ارے تم نے میرے بابا کو مار دیا بابا کی نشانی تو سکینہ کے پاس رہنے دو ظالموں کا دل ٹکلے ٹکلے ہوتا ہے وہ یہ بالیاں چھوڑ کے بڑھ جاتے ہیں خونی کہتا ہے میں نے دیکھا جب مجھے کچھ اور مجھے کچھ اور نہیں مل رہا میں نے کہا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں تیزی سے آگے بڑھا وہ بالیاں چھیننا چاہی بچی نے بالیوں کو چھوڑایا ارے میرے بابا کا توفہ ہے بابا نہ رہا بابا کا توفہ تو رہے میں نے دیکھا دیر ہو رہی ہے میں نے کہا بالیاں دے دے بچی نے کہا میرے بابا کا توفہ ہے جب میں نے دیکھا وہ بچی بالیاں نہیں دے رہی میں غصے میں آگے بڑھا مجھے جلدی ہے میں نے بالی پہ ہاتھ رکھا اسے اتارا نہیں بالی کو اس طرح کھہچا کہ بالی تو میرے ہاتھ میں آئی سکینہ کے دونوں کان کتے بچی نے بریات کی ارے بابا تو نہ رہا تو دیکھتری سکینہ کہتا ہے میں آگے بڑھا بس یہ آخری جملہ مجھ سے تو پڑھا بھی نہیں جا رہا ہے کربلا کی تاریخیں پڑھنا بھی پڑھے گا ابھی پیچھ کا جملہ میں آگے بڑھا میں آگے بڑھا میں نے دیکھا ایک خیمہ بھی بچا ہوا ہے میں نے جھاک کے دیکھا اس خیمے میں ایک بیمار مجھے بستر پہ نظر آیا ارے فوج یزید نے بھی خیال کیا یہ بیمار ہے یہ اسے تکلیف نہ دو لیکن میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں آگے بڑھا اور اتنی تیزی سے وہ بستر گھسیتا وہ بیمار بستر سے موں کے بھل زمین کربلا سے ٹکرایا میں بستر لے کے چلا بس آخری جملہ ہائے میں کیسے پڑھوں ہائے آپ کیسے سنیں گے آخری جملہ وہ یہ کہتا ہے کہ اب میں نے ایک نگاہ داری دیکھا ساری چادریں شن چکی ہیں ہر ظالم ایک ایک چادر لے گیا مگر علی کی بیٹی زینب کی چادر سلامت ہے وعی سرخرنگ کی چادر زینب کا ایک جرال ہے زینب کی ایک حیبت ہے ہرے کسی میں حمد بھی پڑھ رہی یہ چادریں زینب پہ ہاتھ ڈالے ہرے ایک کو پتا ہے یہ محمد کی نواسی ہے ہرے ایک کو پتا ہے یہ فاطمہ کی بیٹی اور وارث ہے جیسے جو تیر کی مجلس میں آپ نے سنا حسین زخمی ہے حسین ڈگمگا رہے ہیں حسین زخموں سے چور ہے مگر کوئی حسین کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا وعی مندل ہے کوئی زینب کے قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہا میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں میں تیوی سے آگے بڑھا میں نے چادریں زینب پہ ہاتھ ڈالا ادھر چادر کو کھینچنا چاہا ایک بار زینب نے دونوں آتوں سے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھاما خونی جوان آدمی ہے فوج کا سپاہی ہے زینب پچپن برس کی ذریفہ ہے اٹھارا داک کلیجے میں لگے ہیں حسین کی ایسا بھائی مارا گیا ادھر کیسا بیٹا مارا گیا مگر حیدر کررار کی بیٹی ہے نا ادھر زینب نے چادر تھامی خونی کہہ رہا میں ساری طاقت گھا کے تھک گیا چادر زینب نہ چھین سکا میں نے سوچا میرا نقصان کیوں ہو میرے ہاتھ میں کورا تھا میں نے کورا اٹھایا زینب کے چہرے میں کورا بھارا شہدانی کے چہرے کی کھار بھڑی خون کا وفارہ جاری ہوا میں نے چادر زینب کے ہاتھ دھالا چادر زینب کو چھینا زینب نے بلد کے دیکھا اب باس ذرا آکے دے تیری بہن کی چادر چھین گئی میرا اب باس نہ رہا تو عصرِ آشور زینب لٹ گئی زینب کی چادر چھین گئی dzیری بے injection ڈیری یا کے ساتھ ڈیری یا ڈیری یا ڈیری 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 موسیقی